ب displayẩn الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا سے ایک اور ویڈیو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر ہیں ویڈیو اس سے related آج جو ویڈیو ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہمیں غسل کا مسلون طریقہ یعنی غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے تو میں آپ لوگ اس میں بہت سارے لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا تو وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں مختصر سا ہے مشکل نہیں ہے بہت آسان بھی ہے تو آپ لوگ غسل تو سب ہی کرتے ہیں نہاتے سب ہی ہیں تو سنت کے مطابق کر لیں تو بہت اچھی بات ہے ایک چیز کی وضاحت کر دوں میں کہ جب آپ کیونکہ آج کل اٹیج باتروم بھی ہوتے ہیں باتروم غسل خانہ جو نہانے کا شعور سب ایک ہی اس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ دعا وغیرہ نہ پڑھئے گا ٹھیک ہے تو جو وضو کے بیچ میں جو دعا ہم پڑھتے ہیں تو وہ نہ پڑھئے گا بسم اللہ بھی نہ پڑھئے گا وہ پہ بیعت بھی ہوتی ہے ہاں اگر آپ کا ایسا واش روم ہے کہ واش روم الگ اور غسل خانہ الگ ہے جہاں پہ آپ لوگ صرف نہاتے ہیں اور واش روم آپ لوگوں کا الگ ہے تو وہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں پہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ہاتھ اچھے طریقے سے دھولیں اپنے رسٹ تک بسم اللہ پڑھ لیں اگر تو آپ کا الگ ہے اور اگر نہیں تو پہ بسم اللہ پڑھ لیں یہ رسٹ تک آپ اچھے طریقے سے ہاتھ تین دفعہ دھولیں دھولے کے بعد جو ہے وہ اپنی اگر کہیں نجاست وغیرہ ٹانگوں پر یا کہیں لگی ہوئی ہے آگے پیچھے کہیں پر بھی اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیں دو چیزیں ہوگیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے وضو کر لیں سنت کے مطابق ٹھیک ہے جو سنت طریقے میں آپ کو پیشلی ویڈیوز میں بتایا ہے اس کے مطابق آپ وضو کر لیں دعا نہ پڑھئے گا جسا میں آپ لوگوں کو بتا دیئے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے جب آپ وضو کر لیں وضو کرنے کے بعد آپ اگر پانی ٹھہرتا ہے جہاں آپ کھڑے ہو کے یہ سب عمل کر رہے ہیں وہاں پہ اگر پانی نیچے زمین پر ٹھہر رہا ہے تو پھر آپ پاؤں نہ دھوئیں پاؤں پھر آپ اینڈ میں دھولی جئے گا اور اگر پانی نہیں ٹھہرتا اور اگر آپ نے پاؤں ساتھ ہی دھولی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اس پر کوئی حرج نہیں ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے تین دفعہ جو ہے وہ پانی اپنے اوپر ڈالیں پورا بدن کے اوپر تین دفعہ پانی ڈالیں ٹھیک ہے پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے پورے جسم کو مر لیں تاکہ ذرا برابر بھی جو ہے وہ جگہ خوشک نہ رہے اگر خوشک رہ گئی تو پھر غسل نہیں ہوگا وہ پھر آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا یہ جنابت کا غسل کا بتا رہا ہوں میں آپ کو عام غسل میں تو اگر کوئی جگہ رہے بھی گئی تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے فرض نہیں ہے نا غسل اس ٹھیک پہ لیکن جب جنابت کا ہے غسل کہ آپ کو پاک ہونے کے لیے آپ غسل کریں تو اس میں اگر کوئی جگہ ذرا برابر بھی رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا اور پھر اینڈ میں جو ہے وہ اگر آپ پاؤں پانی وہاں پہ ٹھہرتا ہے تو پھر آپ اینڈ میں پاؤں دھولیں اور اگر آپ نے پہلی پاؤں دھولی ہے پانی نہیں بھی ٹھہرتا تو آپ کا ضرورت نہیں دوبارہ پاؤں دھولنے کی یہ تو ہوگیا آپ کا غسل اس کے بعد پھر آپ جسم کو اپنے ٹوول وغیرہ سے کسی کپڑے سے اگر اس کو پوچھنا چاہے تو پوچھ بھی سکتے ہیں اور اگر نہیں بھی پوچھنا چاہے تو نہیں بھی پوچھ دونوں طریقے سے ثابت ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ سنت عمل ہے غسل کرنے کا تو کوشش کیا کریں کہ جب اس طرح تو کوئی معاملات ہوں تو سنت کے مطابق غسل کریں اور کیونکہ غسل تو آپ نے کرنا ہی ہے تو ویسے بھی آپ لوگ شعورتوں لیتے ہیں اور جب آپ لوگ تین دفعہ جو ہے نا اس میں غسل کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ جب آپ کلی کریں گے نا وضو میں جب آپ کلی کریں گے تو جو غسل جنابت ہوگا اس میں آپ نے حلق کی ہڈی یہاں تک جو ہوتا ہے وہاں تک آپ نے پانی لے کے جانا ہے جب کلی کریں گے تو ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ناک میں جب آپ پانی دالیں گے جو نرم ہڈی ہوتی ہے ناکی یہاں تک آپ نے اس کو پانی لے کے جانا ہے یہ فرض ہے لے کے جانا نہیں لے کے جاناں گے تو غسل نہیں ہوگا یہ جنابت والے غسل کے میں بتا رہا ہوں اور اگر جنابت غسل نہیں ہے تو پھر آپ ویسے بھی نورمال طریقے سے خرار ہے جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں ویسے بھی کر لیں انہوں نے پانی چڑھا کے اس کو صاف کر لیں ہو جائے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ صرف اصل جو ہوتا ہے وہ جنابت کے غسل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جو پاک ہونے غسل کیا جاتا ہے اس کے اندر آپ کو ہر طریقے سے احتیاط کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے نا موہ کے اندر پوری کلی پانی جب آپ لیتے ہیں موہ میں تو پوری اچھے طریقے سے موہ کے اندر اس کو گھمایا کریں پانی کو اچھے طریقے سے کلی کیا کریں پھر غرارہ کیا کریں ٹھیک ہے تو یہ ہے اور اگر کسی کا روزہ ہو تو پھر غرارہ نہیں ہوتا پھر صرف کلی ہوتی ہے جس طرح وضو میں کرتے ہیں پھر غرارہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے لیکن اس میں پھر روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو یہ سنت عمل ہے اگر اس میں کوئی پاس سمجھ میں نہیں ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اگر کوئی اور ڈاؤٹ ہو یا کچھ ہو تو وہ بھی آپ اس میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ ہوں گا اس کا ریپلائی کر دوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صل اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً